موسیقی کل دس مارچ کو بروڈر ویو کے اندر میں نے انڈیا کی فیلڈ مالدیوز پالیسی کے اوپر بات کی تھی اور یہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے موڈی سرکار کی جو مالدیوز پالیسی ہے وہ انڈیا کو ہارٹ کر رہی ہے اور انڈیا بیسیکلی بگیسٹ لوزر ہے اس پالیسی کا اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے لیکن آج گیارہ مارچ کو انڈیا کے ایک بڑے انیلسٹ ہے ہرش وی پنت صاحب جو کہ لندن کے کینگز کالج میں بھی پڑھاتے رہتے ہیں تو آج ان کا اوپینین چھپا ہے انڈیا کے بڑے نیوز آؤٹلیٹ انڈی ٹی وی کے اندر اور اس میں انہوں نے بلکل اپوزٹ بات کی ہے میرے جو اوپینین تھا اس کا اپوزٹ انہوں نے وہاں پر منشن کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس سے انڈیا کا تو تھوڑا بہت نقصان ہوگا ہی لیکن مالدیوز کا بہت زیادہ نقصان ہوگا تو آج یہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ پنت صاحب کی اس اوپینین کے اندر کتنا وزن ہے اور جن گراؤنڈز پہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کتنے مضبوط گراؤنڈز ہیں کہتے ہیں انڈا کوٹ انڈی ٹی وی کہ مویزز چائنہ تیلٹ ہرٹس مالدیوز فار مور دن انڈیا انڈیا سے کہیں زیادہ مالدیوز کو ہرٹ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ذرا دیکھئے کہ وہ کرٹسائز کر رہے ہیں یہ جو مالدیوز نے ملٹری اگریمنٹ کیا ہے چائنہ کے ساتھ اس کو وہ کرٹسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالدیوز چائنہ دیفنس اگریمنٹ itself remains shrouded in secrecy the only known aspect is that the chinese military would be providing free non-lethal military equipment and training to the island nation beyond that no specific details about this pact are in the public domain for a government that has often talked of the presence of 77 indian soldiers and 12 medical personnel from the indian armed forces in the maldives in conspiratorial terms it is indeed strange that it would be entering into a defense pact with a country like china which is known for opaque arrangements اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ for muiz maliz sovereignty gets strangely affected when dealing with a transparent democratic india but not with a communist authoritarian china the long term implications of maliz china pact of course will be born by the people of the maldives اب یہ بات انہوں نے کیے کہ دیکھئے ہم تو بڑے ڈیموکریٹک ہیں ہم تو بڑے ڈرانسپیرنٹ ہیں تو ہمارے ساتھ ان کو ڈیل کرنے میں جب یہ سالے کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی تھی تو ان کو بڑا مسئلہ تھا ہمارے بوٹس آنڈے گراؤنڈ سے ان کو بڑا مسئلہ تھا لیکن چائنا جو کہ ایک authoritarian قسم کی حکومت رکھتا ہے تو ان کے ساتھ یہ بڑا secrecy کے اندر اور معاہدے کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ دیکھئے پنج صاحب تھوڑا زمیں آپ کو پیچھے لے کر چلوں گا آپ جو transparency کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ذرا گزشتہ سال کا آواز news دکھاتا ہوں جو کہ مالدیس کا ایک بڑا news outlet ہے دیکھئے ذرا اس وقت کیا transparency تھی اور کیا یہاں پر democratic انڈیا کیا کر رہا تھا ابراہیم صالح جو کہ اس وقت president تھے اور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ انہوں نے categoryقلی کہا تھا categoryقلی کہ انڈین ٹروپ سے ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں بڑی transparency کی باتیں کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھئے کہتے ہیں کہ پریزیڈنس والے denies foreign military presence انڈی مالدیس تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 77 یا 7 یا 70 جتنے بھی ہیں کہاں سے آگے پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ تھے انڈیا کے فوجی تھے مالدیس کے سوائل پہ لیکن مالدیس کے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی تھی انڈیا کی جا رہی تھی سیکنہیں نہیں ہیں کونسی transparency کی بات کر رہے ہیں آپ اصل میں اس طرح کے جو دھندلے قسم کے agreement ہیں وہ تو انڈیا کرتا رہا ہے آپ چینہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو انڈیا کرتا رہا ہے دھندلے قسم کے agreement کے جس میں آپ کو لوگوں کو ایک بتا رہے ہیں بات کہ نہیں نہیں کوئی boots on the ground نہیں ہے لیکن اصل میں boots on the ground ہے اور کسی بھی ملک کے لیے یہ red line ہوتی ہے چاہے پانچ بندے ہوں چاہے پچاس بندے ہوں boots on the ground کا مطلب ہے کہ اس ملکی sovereignty compromise ہے اور وہ بھی تب جب لوگ نہیں پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے ملک کے اندر boots on the ground ہونے چاہیے تو secret security اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ وہ democratic انڈیا ہے تو transparent ہے transparency کوئی نہیں تھی انڈیا کے منصوبوں کے اندر کوئی transparency نہیں تھی یہ سب سے بڑا proof میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس چیز کو کہا گیا repeatedly کہا گیا کہ ہمارے کوئی troops نہیں ہے پہلے یہ کہا گیا لیکن جب پکڑے گئے ہیں تو پھر کہا کہ نہیں ہیں لیکن تھوڑے سے ہیں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں لیکن تھے تو صحیح نہ تو پہلے غلط بیانی کیوں کی گئی بھائی اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کی نیوی پچھلے جنوں میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی جو نیول فورس ہے ان کے بندے مالدیوز کے جو فیشر مین ہیں ان کو جا کر بولی کر رہے تھے یہ درہ آپ ای ٹی وی بھارت کی یہ خبر دیکھ لیجئے دو تین ہفتے پہلے کی مالدیوین فیشر مین کلیم فیشنگ بوٹ سٹامڈ بائی انڈین ویسل پرسونیل تو ان کو ضرورت ہے سیکیورٹی کی اور انڈیا سے ہی بیسیکلی کہیں نے کہیں پہ وہ انکمفرٹبل فیل کر رہے ہیں اس طرح کی ارکتوں کی وجہ سے اب لکشہ دیب کے اندر بھی انہیں الویس بنانے کی بات کر رہے ہیں اب موریشس کے اندر بنا چکے ہیں الڑی بنا چکے ہیں تو ایسے میں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ بھی کوئی سیکیورٹی پیکٹس کریں تو کیوں نہیں کرنے چاہیں ان کو بالکل کرنے چاہیں ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سیکیور رہے ہیں تو اگر اس طرح سے ان کے سپیشل ایکانومک زونز کے اندر انٹریہ مارنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے سیکیورٹی پارٹنرز اپنے لئے تو یہاں مودی سرکار کو بیسیکلی بلیم کرنا چاہیے موریشس کو نہیں دوسری بات یہ کہ یہاں چائنہ کی بوٹس آن دے گراؤنڈ نہیں ہیں انڈیا کی طرح اور تب یہاں پر جو ملٹری پیکٹ ہوا ہے اس کو ذرا کیرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے چائنیز یہاں پر نہیں آ رہے ان کے ملٹری سیکیورٹی پارٹنر رہیں گے وہ لیکن اس طرح نہیں جس طرح انڈیا کر رہا تھا اپنے فوجی لے کر بیٹھ گیا آئی لینڈ کے اندر یہ جو ہے نا this is something different یہ سوورنڈی کا مسئلہ آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھئے کہ انڈیا کس طرح کے اگریمنٹس چاہتا تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے موریشس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے وہاں پہ موریشس کو کیا خطرہ ہے چائنہ سے یا کسی بھی ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے نا لیکن موریشس نے انڈیا کو ان کے پریشر کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے ملٹری بیس بنا کے دیا ہے وہاں پہ کیوں بنا کے دیا ہے موریشس is a different entity الگ ملک ہے الگ country ہے انڈیا is a different entity انڈین انٹریس کو بیسیکلی سرب کرنے کے لیے موریشس نے ملٹری بیس یہاں پر بنانے کی ان کو اجازت دی ہے حالانکہ لوکلز اس چیز کو پسند نہیں کر رہے جس آئیلینڈ کی اوپر یہ بنایا گیا ہے نا اگالی کا آئیلینڈ وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں چھوٹا تھا آئیلینڈ ہے بہت کم لوگ وہاں پر رہتے ہیں لیکن پروٹیسٹ رہنے نے کیا ہے دیکھئے دیکن ہرارڈ کی خبر اکتوبر کی دوہزار تیس ملٹری بیس انڈیا بیلٹ ان موریشس ریڈی فور ایسٹ دپلائیمنٹ انڈین نیوی شپ وزٹ پورٹ لیورس سپیس ڈیل لائکلی تو اس چیز کی مجھے بتائیں کیا موریشس کو ضرورت تھی سوچنے کی بات ہے یہ جو بیس بنا ہوا ہے کیا موریشس کو ضرورت تھی کہ کوئی آکے اور ادھر کوئی پاور آکے بیٹھ جائے بیس بنا کے انڈیا کو ضرورت تھی نا سال میں اپنی میری ٹائم سیکیوریڈی کے لیے موریشس کو نہیں تھی لیکن پھر بھی انڈیا انٹریس جو ہیں وہ موریشس کے انٹریس کے اوپر آگئے یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا تھا ادھر بھی بیس تھا ایک اور یہ جو ستتر انڈیا ملیٹری پرسنل تھے اور بارہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سے جڑے ہوئے لوگ تھے تو وہ موجود تو تھے نا یہاں پر اس کا مطلب ہے وہ موجود تھے اور یہاں پر فیسلیٹیز بھی تھی تو سم سوڈ آفا ملیٹری بیس جس کو ڈینائی کیا جاتا رہا اس کی ریکوئیرمنٹ نہیں تھی مالدیز کے نیشنل انٹریس کے حساب سے دیکھیں تو اس کی ریکوئیرمنٹ نہیں تھی کہ باہر سے کوئی ملک آکے ان کی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس طرح بیسز بناتا پھر ہے تو مسئلہ یہاں پر مالدیز نے نہیں انڈیا نے کریئیٹ کیا ہوا ہے یہ چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیئے تھیں ایکوئلیٹی کی بیسز پہ ان کو یہاں پر مہہدے کرنے چاہیئے تھے جو کہ نہیں کیے گئے ایکوئلیٹی کی بیسز پہ نہیں کیے گئے کلیرلی نظر آ رہا تھا کہ مالدیز کو اس فیسلیٹیٹر یوز کیا جا رہا تھا اگنس دا ویل آف دا پیپل انڈیا انٹریسٹ کو سرگ کرنے کے لحاظ سے اور اسی کے اگنس انڈیا اوٹ کیمپین شروع ہوئی تھی بیک گراؤنڈ اس کا جانچنا بڑا ضروری ہے اس فارے از یہ جو آپ نے بات کی کہ سٹرٹیجک ایٹانومی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے مالدیز کی اس چیز کی وجہ سے اگر وہ چائنہ کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں تو سٹرٹیجک ایٹانومی ان کی کمپرومائز ہوتی ہے اگر ان کے ملک میں دوسرے ملک کی فورسز آ کے بیٹھ جائے تو کیا اس پہ سٹرٹیجک ایٹانومی کمپرومائز نہیں ہوتی اس پہ بھی ہوتی ہے نا تو چائنہ کے بوٹس آن در گراؤنڈ تو نہیں ہوں گے یہاں پہ تو وہاں پر کیسے کمپرومائز ہو رہی ہے وہ تو ایک سوورن کنٹری ہے انہوں نے تو دیکھے چائنہ کے علاوہ ترکی کے ساتھ بھی تو ڈرونز لینے کا معاہدہ کیا ہے مہد نے تو یہ تو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ڈیفینس انگریمنٹس کر رہے ہیں صرف چائنہ کے ساتھ تو نہیں کیا انہوں نے تو یہ چیز کیا شو کر رہی ہے سٹریٹیجک اڈانومی شو کر رہی ہے یہ ان کی مرضی ہے جس کے ساتھ بھی معاہدہ کریں تو وہ کر رہے ہیں میرے خیال سے یہاں پر اصل میں انڈیا کی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے مودی سرکار کا مسئلہ ہے بی جے پی سرکار کا مسئلہ ہے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھئے کیا زبردفت ٹائز تھے کانگریس کے دور میں مالدیوز اور انڈیا کے بڑے ہی شاندار ٹائز تھے دونوں ملکوں کے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوٹنشل موجود ہے دونوں ملکوں کے درمیان ٹائز امپروو کرنے کے حوالے سے اور ون ون اپروچ پہ کام کرنا پڑے گا دونوں کو یہاں پہ کسی ایک ملک کے فائدے کے حساب سے پالیسیز نہیں بنانی چاہیے کہ انڈیا کہے کہ بس ہمیں جس چیز سے فائدہ ہو وہی ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ون ون اپروچ چائنا کی طرح ایڈاپٹ کرنے پڑے گی جس میں انڈیا کا بھی فائدہ ہو ان کا بھی فائدہ ہو ایڈونٹ تنگ کہ یہاں پر دروازے بند ہوئے ہیں انڈیا کے لئے ایڈونٹ تنگ سو میرے خیال سے اب بھی انڈیا can offer so many things to مالدیوز اور وہ ان کو کرنے بھی چاہیے لیکن ایکوالٹی کی بنیاد پر یہاں پر treat کرنا ان کو چاہیے مالدیوز کو اور ان کی جو sensitivities ہیں ان کو بھی ضرور نیو دلی کو نظر میں رکھنا چاہیے